ہیلو دوستو دوستو جمعہ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منو سنا صاحب نے ایک بہت ہی بڑا اعلان کیا ہے یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر میں پچاس ہزار بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا اور یہ بہت ہی جلد کیا جائے گا یہاں پر اسے ریلیٹڈ میں آپ کو پوری انفرمیشن پروائیڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو این تک دیکھتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چ ان کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کرنے ویڈیو کے اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا یہ جو پچاس ہزار بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کی ہے یہ اس طرح سے ہوگا کہ ان پچاس ہزار نوجوانوں کو اس سال فائنینشل اسسٹنس دی جائے گی بیک ٹو ویلیج پروگرام کے تحت ان میں سے ہر گوہ میں سے کچھ نوجوانوں کو چنا جائے گا اور ان کو بینک سے کچھ پیسے دیے جائیں گے اور پھر ان پیسوں سے جو نوجوان ہیں وہ اپنا بزنس کھڑا کریں گے تو یہاں پر اسی طرح کا یہ پروگرام ہے جو بیک ٹو ویلیج پروگرام کے تحت چلایا جائے گا یعنی آپ کو بینک سے کرزہ ملے گا آپ کو لون ملے گا اور پھر اس لون کے ذریعے سے آپ اپنا کوئی بزنس جو ہیں وہ کھڑا کر سکتے ہیں تو یہ پروگرام ہے یا یہ سکیم ہے جس سے پچاس ہزار نوجوانوں کو روزگار مہیا کرایا جائے گا لیکن میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے سب کے لیے کہ جب کوئی بچہ 11-12 میں آتا ہے تو یہاں سے وہ اپنا کریئر چنتا ہے کہ مجھے آگے جا کر کیا بننا ہے یہاں پر اکثر دیکھا گیا ہے بچے انگلیش لیتے ہیں کوئی میتھمیٹس لیتا ہے کوئی فیزیکس لیتا ہے کوئی کمیسٹری لیتا ہے اور اسی میں آگے جا کر وہ بڑی بڑی ڈگریہ حاصل بھی کرتا ہے اور جب وہ اپنی ڈگریہ کمپلیٹ کرتا ہے یہاں پر ڈگریہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایون پی ایش ڈی حاصل کرنے کے بعد یہاں پر اب سرکار اس کو کہے گی کہ ہم آپ کو کیا کریں گے جوب تو ہم دے نہیں سکیں گے آپ کو اب آپ کیا کریں گے اب آپ انٹرنپنیور بنیے اب آپ بزنس کیجئے تو مجھے بتائیے یہاں پر اس پوائنٹ پر جہاں پر ایک بچے نے بڑی بڑی ڈگریہ جو ہیں ان کو حاصل کیا ہے اب ان ڈگریوں کو ان کو گھر میں رکھنا ہے اور یہاں سے ایک نیا فیلڈ لاسٹ میں چننا ہوگا وہ ہے بزنس کا تو مجھے بتائیے کیا ایسا بچہ بزنس کرنے کے لیے تیار ہوگا جس کے بارے میں اس کو کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ اس نے اس بچے نے اپنی پوری عمر کوئی اور سبجکٹ پڑھانے میں لگائی ہے اپنی ریسرچ جو ہے کسی اور سبجکٹ میں کی ہے اور لاسٹ میں اسے کہا جاتا ہے اب آپ انٹرنپنیور بنیے بزنس جو ہیں وہ کیجئے اور اس بزنس کے بارے میں اس کو کچھ بھی نہیں پتا اس نے کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا تو کیا یہ بچہ اب تیار رہے گا بزنس کرنے کے لیے کیا اس کا بزنس جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹ اپ ہوگا کیا وہ اچھے طرح سے اس ٹائم بزنس چلا سکے گا میرے خیال سے بلکل بھی نہیں تو سرکار کو کیا چاہیے اگر سرکار کے پاس جابس نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس اتنی جابس نہیں ہیں تو وہ کیوں بچوں کو 11-12 سے ہی بزنس کے بارے میں نہیں بتاتی یعنی وہ 11-12 سے ہی کیوں ہر جگہ میرے خیال سے 8 سے ہی کیوں وہ بچوں کو ایک ایسا سبجکٹ نہیں رکھتی جو ان کو بزنس کے بارے میں پڑھاتی رہے تاکہ بچے بزنس کے بارے میں پہلے سے ہی سیکھیں ان کا انٹرسٹ بزنس میں بڑھے یہاں پر اس نیوز آرٹیکل میں بارہ ملا کی بات کی گئی ہے تو دوستو اگر ہم بارہ ملا کی بات کریں تو بارہ ملا کے جو ہائر سیکنڈری لیول کے سکول ہیں بارہ ملا کے اکثر ہائر سیکنڈری لیول سکول میں ایک اہم سبجکٹ جس کی طرف لاسٹ میں سرکار کہتی ہے تمام بچوں کو وہ جائے وہ ہے بزنس یا کومرس تو یہاں پر بارہ ملا کی اکثر ہائر سیکنڈریز میں کومر سبجکٹ نہیں پڑھایا جاتا کچھ ہی ایسی ہائر سیکنڈریز ہیں جہاں پر کومر سبجکٹ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تو جب وہ بچہ بچپن سے ہی یا پہلی کلاسی سے ہی انگلیش کے بارے میں روچی رکھتا ہے یا پھر وہ فیزیکس کمیسٹری میتھمیٹکس میں جانا چاہتا ہے تو لاسٹ میں ہم اسے کہیں گے کہ اب آپ ان کو یہ چھوڑیے اب آپ بزنس کیجئے بزنس اس کو کون سکھاتا ہے وہ اس کو زیادہ تر کومر سبجکٹ ہی سکھاتا ہے تو اگر اس کو پہلے سے ہی ہم کومرس کی طرف بزنس کی طرف جو ہے وہ پڑھاتے اس کے بارے میں اس کو سمجھاتے تو شاید یہ لاسٹ میں جب یہ ڈگریاں بھی حاصل کرتا تو شاید یہ لاسٹ میں بزنس کو آرام سے ایڈاپٹ کر لیتا تو میری سلا میری رائے یہاں پر یہی رہے گی کہ گورنمنٹ کو ہر ایک سکول میں ہر ایک ہیر سکنڈری میں بچوں کو پہلے سے ہی بزنس کا ایک سبجکٹ رکھنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنی نوکریہ نہیں ہے یہاں پر ہر کوئی گورنمنٹ جوب پڑھنے کے بعد پانا چاہتا ہے لیکن جب گورنمنٹ کے پاس جوب سے نہیں ہے تو ایسے میں ضروری ہیں کہ بچوں کا دماغ جو ہے وہ ہم بزنس کی طرف پہلے سے ہی تھوڑا ڈائیورٹ کر کے رکھیں ان کو بزنس کے بارے میں پہلے سے ہی بتایا کریں تو اس طرح جب ہم پہلے سے ہی بچوں کے دماغ میں بزنس کی ویلیو یا انٹرپینیورشپ ہونے کا ویلیو ڈالیں گے تو تب ہی وہ جا کر آگے جوب پروائیڈرز بنیں گے نہ کہ جوب سیکرز تو اس طرح شاید گورنمنٹ کا یہ جو اہم ہے یا مقصد ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گا یہاں پر لاسٹ میں آپ کو جوب سے ریلیٹڈ بھی ایک اور امپورنٹ اپ ڈیٹ دوں وہ ہے کہ جمہ کشمیر کے لیٹرینر گورنر منو سینہ صاحب نے 800 سب انسپیکٹرز کی پوسٹس کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہاں پر اپروول دے دیا ہے یعنی 800 سب انسپیکٹرز کی ریکریوٹمنٹ ہوگی پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر